سو چارجنگ چارجنگ اور چارجنگ چارجنگ کرنا کافی انپورٹنٹ ہے اور اگر ایسے میں سلو چارجنگ ہونے لگے تو کافی زیادہ برا لگتا ہے جی کرتا ہے کہ سمارٹ فون کو دیکھ مطلب فیک کے دیمار مطلب ایسی کہتے ہیں سو یہاں پر آپ سبی کا ایک بار فیر سے سواکت ہے نویڈ ایک چینل پر اور آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلو چارجنگ کیوں ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا سوفٹ ایر میں یا کسی ہارڈ ویر میں آپ کی پرابلم ہوتی ہے سلو چارجنگ ہونے کے پیچھے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں almost 24% چارج جو 6 گھنٹے 42 منٹ بتا رہا ہے فل چارج ہونے کے لیے جو کی کافی زیادہ ٹائم 7 گھنٹے almost ہو گئے بٹ یہاں پر ہم اس پرابلم کو فکس کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ایک گھنٹے 25 منٹ دکھا رہا ہے 28% چارج ہونے کے بعد میں یعنی کہ لگ بگ ایک گھنٹے 25 منٹ میں یہ 100% بتا رہا ہے اللہ کیوں گی نہیں almost 1.5 گھنٹے لگ جائے گا اب 6 گھنٹے تو نہیں لگنے والے ہیں تو یہاں پر فرسٹ ریزن سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا چارجنگ پورٹ ہے یہاں پر کافی دست یہ طریقے کا پدارت اکھٹا ہو جاتا ہے جو کی ہماری جو چارجنگ اس کو سلو کر دیتا ہے تو اگر آپ نے اپنے چارجنگ پورٹ کو یا پھر آپ اپنے سمارٹ فون کو کافی ہیوی یوز کرتے ہو اور کافی ایسی جگہ پہ جاتے ہو جہاں پر دھول میں ٹی لیتی ہے تو پھر اپنے چارجنگ پورٹ کو ایک بار کلین کر لینا اب آپ جس طریقے سے کلین کرو اچھی طریقے سے اس کے لئے ایک ٹول بھی آتا ہے خیر یہاں پر سیکنڈ ریزن جو کی کافی نورمل ہے وہ ہوتا ہے ہمارے کیبل کے اندر میں آپ کو یہ سارے پوائنٹ کیبل والا پوائنٹ اب آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین بھی کروں گا کہ کیبل میں ایسا کیوں ہوتا ہے جو سلو چارجنگ ہونے لگتی ہے تو ویڈیو کو کافی دھیان صرف پوری طریقے سے یہاں پر ہمارے ایڈیپٹر کے اندر بھی پرابلم ہو سکتی ہے سلو چارجنگ ہونے کی تو سب ہی چیزی جو آپ کو میں بتاؤں گا تو ایک بار پھر سیکنوں کہ کافی دھیان سے دیکھنا تو یہاں پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم کیبل کے بعد میں چارجنگ پورٹ کے بعد میں ہم نے بات کر دی چارجنگ پورٹ میں ڈسٹ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کافی سلو چارجنگ ہو جاتی ہے مایکرو یویس بی کے ساتھ میں کافی نورمل ہے اور کافی زیادہ پرابلم جو ہے مایکرو یویس بی کے ساتھ ہی ہوتی ہے یہاں پر یہ سیمسنگ کا اورجنال کیبل ہے جو کہ مجھے سیمسنگ کے جے سکس انفینیٹی کے ساتھ میں میلا تھا اب ہم جے سکس انفینیٹی کا جو کیبل ہے وہ ہم کسی بھی سٹینڈرڈ چارجنگ کے ساتھ میں ہم یوز کر پائیں گے پانچ وارٹ اینڈ ڈیوڑھ ایمپیئر کے ساتھ میں تو یہاں پر میں یوز کر رہا ہوں ایم برین کا پاور بینک جس کی کیپیسٹی مطلب سیم ہی ہے پانچ وارٹ اینڈ ڈیوڑھ ایمپیئر کی آٹپوٹ اینڈ پوٹ بھی سیم ہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہاں پر ایک اپلیکیشن ہے جس کا نام ایکو بیٹری جس کے درو ہم میزر کر پائیں گے کہ ہماری جو چارجنگ سپیڈ ہے وہ کس طریقے سے ہمیں آ رہیے تو اس اپلیکیشن کا لنک آپ کو اسے دسکرپشن میں مل جائے گا اپنا سے جا کر اس کو ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں اگین وہ ایک موڈ اپلیکیشن ہے وہاں پر آپ کو سارے پرو جو فیچرز ہیں وہ انلوک مل جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چارجر ہے یہ کتنی سلو چارجنگ کر رہا ہے جبکہ نورملی 1500 ایم اے آنے چاہیے اس کے پیچھے دیتاں یہ ہے کیونکہ 81% چارج ہے ہمارے سامسنگ کے جیسیون پرائیم کی بیٹری جبکہ ہمارے جیسیون میکس کی جو بیٹری ہے وہ 60% چارج ہے تو اگر میں یہی کیبل سے سیم یہی کیبل اور یہی پاو بینگ سے اپنے جیسیون میکس میں چارج کرتا ہوں بیٹری کو تو جو بیٹری ہے وہ کافی اچھی طریقے سے چارج ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تین یعنی کہ 800 ایم اے آرہے ہیں 800 اور یہاں پر جو چارجنگ ہے وہ جیسیون میکس کے ملپ جو آوٹپٹ ہے جس پاو بینگ سے میں چارج کروں اس کے مقابلے کافی سلو ہے تو اس کو ہم رکھتے ہیں سائیڈ بے یہاں پر ہم نیکسٹ کیبل کے طرف بڑھتے ہیں اور یہاں پر جو نیکسٹ کیبل ہے وہ لوکل ہے جو لوکل مارکٹ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کی کوالیٹی کافی بیکار ہے دیکھنے میں سیم لگتا ہے بٹ وہ ایکچولی میں کافی سلو چارج کرتا ہے تو اپنے کیبل کو آپ ہمیشہ یہ دھیان لگنا کہ آپ سیمسنگ کا کیبل یوز کر رہے ہو آپ کسی بھی مطلب برینڈ کا کیبل یوز کر رہے ہو کوئی مطلب تھرڈ پارٹی ایکسیسریز نہ ہو ایم آئی کا ہو ایم آئی کا کافی اچھی کوالیٹی ہوتی بلکہ میں نے پرسنلی اس کو یوز کیا ہے وہ جنلی سے خراب بھی نہیں ہوتا ڈیمیج بھی نہیں ہوتا سلو چارج بھی نہیں ہوتی تو اور اس کی جو پرائز ہے وہ بھی کافی کم ہوتی ہے ایک سو بیس ایک سو پچاس کے اس پاس ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ ایک سیمسنگ یوزر ہیں تو بھی تو یہاں پر یہ تو کام ہی نہیں کر رہا پتہ نہیں کیوں تھوڑی دیرے پہلے ہی یہ کام کر رہا اور اسے میں نے ریسنٹلی پرچیس کر رہا تھا چیک کرنے کے لیے اس ویڈیو کو بنانی تھی تو میں نے چیک کرنے کے لیے اس کو پرچیس کر رہا تھا تو دیکھ سکتو یہ کام ہی نہیں کر رہا اور یہ کئی بار سٹک بھی ہو جاتا ہے یعنی کہ فس جاتا ہے ہمارے ایڈپٹر کے اندر ہمارے پاور بینک کے اندر یہ لوکل کی پچھان ہے پھر یہاں پر ایک تیسرا کیبل ہے جو کی مجھے اس پاور بینک کے ساتھ میں دیکھنے کو ملاتا ہے جو کی ایم برین کمپنی کا پاور بینک ہے اس پاور بینک کے ساتھ میں مجھے یہ کیبل دیکھنے کو ملاتا ہے اب یہ چھوٹا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ زیادہ لمبتار ہوگا تو کافی زیادہ عجیب لگے گا اور اس کو آپ کو کیری کرنا بھی تھوڑا ٹف ہوگا تو اس لیے یہاں پر یہوالا جو کیبل ہے یہ مجھے پرشنلی کافی اچھا لگتا ہے برٹ جو چارجنگ کی کیپسیٹی ہونی چاہیے تھی یعنی جو فاس چارجنگ جو نورمل سٹینڈرڈ چارجر سے چارجنگ ہونی چاہیے تھی اس طریقے کہ میں چارجنگ سپیڈ اس کیبل کے ساتھ میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تھوڑے دیر پہلے ہی میں نے جو اس کا کمپنی کا چارج جاتا تھا سامسنگ کا اس سے میں نے اس کو چارج کر رہا اور وہاں پر مجھے آلماسٹ نائننڈڈ ایم اے کے اس پاس سپیڈ دیکھنے کو ملی تھی برٹ یہاں پر وہ سپیڈ نہیں دیکھنے کو ملی ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کیبل کو سرور چینج کر کے دیکھنا ہو سکتا ہے آپ کے کیبل میں فولٹ ہو کیونکہ نائنٹی پرسنٹ کیبل میں ہی فولٹ ہوتا ہے کئی بار میرا جو کیبل ہوتا ہے یو اس بی مایکرو اس بی ٹائپ سی کیبل کراب ہو جاتے ہیں جس کی پیسے مجھے کافی سلو چارجنگ فیس کرنی پڑتی ہے اب یہاں پر نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا پاور ایڈپٹر اب کئی بار کیا ریزن ہوتا ہے کہ ہم نے کئی صحیح پاور ایڈپٹر کوئی چوز نہیں کیا ہوا تھا صحیح پاور ایڈپٹر سے ہم چارج نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ جو ہے اس کی سلو چارجنگ کا ریزن بن جاتا ہے تو یہاں پر میں کافی سارے پاور ایڈپٹر لے کر گیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم بالکل ایک نارمل پاور ایڈپٹر سے جو کی ہے جے سکس انفنیٹی کا 5 وارٹ اینڈ ون ایمپئر کا یہ سامسنگ کے جے سکس میں جے سکس پلس میں جے فور پلس میں جے فور میں جے ٹو میں ان ڈیوائسز میں یوز کیا جاتا ہے اور اگر ہم اس پاور ایڈپٹر کو ہم کسی اور سمارٹ فون میں فر ایسامپل اون نیکس جے سیون میکس میں یوز کریں گے تو اب ظاہر سی بات ہے کافی ہمیں سلو چارجنگ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ جو اس کی پاور سپلائی ہے وہ کافی لو ہے سامسنگ کے سٹینڈر چارجر کے مقابلے تو اس چارجر کو ہمیشہ ریٹنگ اتھیان سے دیکھ کر ہمیشہ اپنے چارجر کو چارج کیا کرو اس کے علاوہ یہاں پر جو دوسرا سٹینڈر چارجر آتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا 5 وارٹ اور یہ کافی زیادہ ہے سبھی کے پاس ہوگا کیونکہ یہ سامسنگ کے ہر ایک سمارٹ فون کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ایک سال یہ کافی اچھے طریقے سے ورک کرے گا اگر آپ کافی کیرنگ ہے تو پھر آپ کا زیتنا لمبے ٹائم تلق آپ اس کو یوز کریں گے جب تلق کیے پروپرلی ورک کرے گا اگر گرتا رہتا ہے تو پھر ایک سال کے بعد دم توڑتے گا یہاں پر اس کا فاسٹ چارجر بھی آتا ہے کی ہوتا ہے پندرہ وارٹ کا یعنی کہ جو ہمیں نائن وارٹ کی پاور سپلائی کے ساتھ میں دیکھنے کو ملتا ہے نائن وارٹ اینڈ وارٹ اینڈ وان پونٹ سکی سیون ایمپیئر ساتھ میں ہیں یہاں پر ہمارا فائی وارٹ اینڈ ٹو ایمپیئر کے پاور ریٹنگ کے ساتھ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ بھی کافی اچھا چارجر ہے بٹ اگر اسے بھی آپ گراؤ گے تو پھر یہ بھی کافی جلدی ڈیمج ہو جائے گا یہاں پر میرے کافی ملب سیمسنگ سے کافی اٹیش ہوں یہ میرے کچھ بھی پاور ایڈ اپٹر نہیں جتے میرے چارجر کتنے سارے چارجر کھوئے میں آپ کو بتانی سب آنگا میں سیمسنگ کو کافی لنبے ٹائم سے یوز کر رہا ہوں سیمسنگ کے کافی سارے سمارٹ فون کو یوز کر رہا ہے اور جو میرا پرسنل ایکسپریئنس تھا وہ میں آپ سب کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہے باقی آپ بتانا مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کون سے سمارٹ فون یوز کرتے ہو اور کس سمارٹ فون آپ کو کس طریقے کی چارجنگ دیکھنے کو ملتی ہے اسپیشلی جی سیمان میکس کی یوزر مجھے ضرور بتانا کیونکہ میرا جی سیمان میکس ایٹی پرسنٹ چارج ہونے کے بعد میں ایک کنٹہ لے جاتا ہے مطلب کافی زیادہ ٹائم ہے میرے حساب سے تو یہی تا آج کس ویڈیو مگر ویڈیو پرسنٹ آئے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دو میں ملتا آپ سے کیسے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں سو سیو ان مائن نیکس ویڈیو سارنگ آؤٹ